اسلام علیکم وائی یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرا آج کا ریویو عبداللہ ڈو میکر پہ ہے یعنی یہ عبداللہ والوں کی آٹا گننے کی مشین ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور کیا آپ کو اسے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو چلیے پھر ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس طرح کے باکس میں یہ مشین اویلیبل ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کی ٹو یئرز کی ورنٹی ہے موٹر کی اور جو ہم آٹا اس میں گون سکتے ہیں وہ آلموس 3.5 گیجی تک ہے میکسیمم اس کی یہ کیپیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانی میڈ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 منٹس میں آٹا گون دیتی ہے لیکن ہمیں اس میں 4 to 5 منٹس لگ جاتے ہیں آٹا گونتے ہوئے یہ پاس جو مشین ہے اس کا موڈل نمبر اے ای نائن ہنڈرڈ اے ہے اور میں اس کو تقریباً ون یئر سے یوز کر رہی ہوں اور یہ کافی اچھے جاری ہے مشین کے ساتھ ایک بکلٹ اور ورنٹی کارڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے اس میں انہوں نے اس کے پارٹس کو ہمیں سمجھایا ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ اس میں میکسیمم کتنا آٹا گوننے کی گنجائش ہے یہ 500 گرام سے 2.2 کلو گرام تک آٹا گون سکتی ہے اور اضافی جنہوں نے سمان دیا ہے وہ ایک میرنگ کپس دیا ہوئے اور یہ بتاتے ہیں کہ 500 گرام اگر آپ کے پاس آٹا ہو تو اس میں 320 ایمل آپ پانی یوز کریں گے تو اسی طرح سے باقی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گی یہ ایک ایکسرا بلیڈ بھی دیا گیا ہے یہ جو ایکسرا بلیڈ ہے یہ اگر آپ کباب وغیرہ کی ڈو تیار کر رہے ہوں تو اس کے لیے یوز ہوگا تو چلیے اب ہم مشین کو دیکھتے ہیں یہ الیکٹسٹی کے لیے اس میں کیونکہ الیکٹک مشین ہے تو سوچ ہے اور اس پہ انہوں نے پکچر بنائی ہے اس کے باول کی اور لکھتے ہیں کہ یہ چپاتی کے لیے اور کباب وغیرہ کی ڈو کو تیار کرنے کے لیے یہ مشین سوٹے بل ہے یہ نوب ہے جس سے ہم ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس پہ یہ 1,2,3 انہوں نے ٹائم منشن کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پاور لائٹ ہے جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ مشین آن ہو چکی ہے باقی انہوں نے اس کا استعمال کا طریقہ اور جو اس کے کوشنز ہیں یعنی اتیاط وغیرہ وہ مشین کے اوپر بھی منشن کی ہیں کہ آپ کو اسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کا پلاسٹک کا لڈ ہے جو کہ لوک ہو جاتا ہے اور اس پہ کلوز اور اوپن کے لیے ڈریکشن منشن ہے اگر ہم اس کو اوپن کریں تو اس کے اندر ہمیں سٹیل کا باول نظر آتا ہے ساتھ میں یہ میرنگ کپ ہے اور بلیڈ ہے سٹیل کا جو کہ آٹا گننے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ہم باول کو بھی باہر نکال لیتے ہیں یہ سٹیل کا باول ہے اور موٹر کے ساتھ یہ نوب کے ذریعے فکس ہوتا ہے ساتھ میں یہ ایک ڈپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے باول کے اوپر بھی ایک اوبھار ہے اس اوبھار کو ہمیں اس ڈپریشن میں فکس کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کے ہمارا ڈھکن جو ہے وہ لوک ہوتا ہے ادر وائز وہ پراپر لوک نہیں ہوتا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے ہم اس کے اندر فکس کرتے ہیں تو دیکھئے یہ اب پراپر فکس ہو گیا ہے بلیڈ کو بھی ہم نے نوب کے اوپر لگا دیا ہے چلیے اب ہم اس کا کور بھی لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ٹرن کرتے ہوئے آپ نے اس کو لوک کر دینا ہے اب میں اس کے اندر آپ کو آٹا گون کر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے یہ دیکھئے جی اس کو میں نے اپنے کچن کی شیلف پر رکھا ہوا ہے اور یہ آلموسٹ ایک اوانج سب سے پہلے سوچ کو لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے جی یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کم آٹا ہے آٹے کو ہم مشین میں ڈال لیتے ہیں آپ ڈریک ڈال دیں یا میرنگ کپ سے ڈال دیں بس خیال سے اس کو اندر ڈال دیں گے ہم اب ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں آٹے کے اندر اور اس کا کور لگاتے ہیں اور اس کو پروپر لوک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے جی کور ہمارا لوک ہو گیا اب ہم ٹائمر کو سیٹ کرتے ہیں میں اس کو بھی ٹو منٹس پہ سیٹ کری ہوں جب ایک تفہہ یہ بند ہو جائے گی تو پھر میں اس کو دوبارہ سے ٹو منٹس دے دوں گی اب لٹ کے اوپر سے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دھکن کے اندر سراخ ہیں ان سے سلولی سلولی اس کے اندر ہم پانی شامل کرتے جائیں گے مشین کو چلانے سے پہلے اور دھکن لگانے سے پہلے بھی آپ اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں اٹھے کے اندر جا چکا ہے 800 گرام ہمارا آٹا تھا یعنی ایک کلو سے تھوڑا کم تو آٹا ہمارا گند رہا ہے لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اب کوسچن یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ مشین بائے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو جن لوگوں کو آٹا گننا مشکل لگتا ہے میری طرح ان کو تو یہ ضرور بائے کر لینی چاہیے یا جن کو سکینلرجی کا پرابلم ہے وہ بھی اس کو بائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی ٹائمر کمپلیٹ ہوا اور ہمارا آٹا بہت اچھا سا گن چکا ہے سوچ کو آف کرتے ہیں اور اس باول کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اب آٹے کو جس باول میں ہم نے سٹور کرنا ہے اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں آٹے کو نکالنے کے بعد باول کو کرتے ہیں سائٹ پے اور اب ہم آٹے کے اندر جو اس کا بلیڈ ہے اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں اب ہم آٹے کے اوپر تھوڑا سا آئل سپریے کر دیتے ہیں تاکہ یہ فریج کے اندر فریش رہے کور لگاتے ہیں اور اس کو اب ہم فریج میں رکھ دیں گے آٹے کو بہت زبردست سا آٹا بغیر کسی محنت کے ہمارا گند گیا تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہمیں ہینڈ مکسر بائے کرنا چاہیے یا یہ مشین تو اگر آپ نے آٹا گننے کے لیے بائے کرنی ہے تو یہ مشین بیسٹ ہے اب مشین کی تھوڑی سی صفائی بھی کر لیتے ہیں ٹیشو سے یا ڈرائے کپڑے سے آپ اس کو اندر سے صاف کر لیں گے تاکہ کوئی آٹا بغیرہ جو باہر گرہ ہو وہ اس سے ہم ریموو کر دیں اور یہ ہمارا انر پارٹ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے جو ہمارے باول اور بلیڈ تھا اس کو ہم اچھا سا دھو کر ڈرائے کر کے مشین کے اندر دوبارہ سے لگا دیں گے اب اینڈ پہ اس کی پرائس پہ بھی بات کر لیتے ہیں مارکیٹ میں یہ سیون ٹو ایٹ تھاؤزن کے درمیان اویلیبل ہے جو کہ کافی ریزنیبل پرائس ہے تو فرنڈز یہ تھا میرا ڈیمو عبداللہ ڈو میکر پہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہ گی اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں